قرآن درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان ہال روڈ اور حفیظ سینٹر مارکٹ میں آئے دو گھنٹے شٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمر تاجران لاہور کا بھی ہرتال کی حمایت کا اعلان دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریہ رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروط ہوگی ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی متوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی یوسی چیمن رائے لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کورٹ لکپر جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تلاش خاجہ امران نزید کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عاملیت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدر کیا گیا نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتکو کورٹ لکپر جیل میں کہت سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میریگل چیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شگر سمیت ڈیگر ٹیسٹ کیے پہلے اببو بچاؤ پھر اببو نکالو مومنٹ ویپلز پارٹی اور نون لیگ وواد چوہدری کے نشانے پر وفاقی وزیر اطلاع کہتے ہیں صرف اببو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیب کے خلاف سیاسی موہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سن سے ہندو لڑکیوں کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں حمزہ شہواز کی نون لیگی کارکن محمد علی چکتائی کے انتقال پر سن نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے اصال سواب کے لیے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا حمزہ شہواز کا سابق ایم پی اے عبدالمنان شیخ کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت صبح بنجاب کے اب بدلے کے حالات وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وزیر اعالی نے نئی حکمت عملی بنا دی عثمان بزدار کا صبح کے ازلاح کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزراء کی ٹیم کو بھی فعال بنائیں گے پافامرز کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں دور اور چرکیاں برامت نشتر خالونی میں پولیس کا چھاپہ ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامت دو ملزم باز سے ترگوہر گرفتار فیصل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برامت ہیر پولیس نے سات پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انارگلی سے پتنگ باز گرفتار سامان برامت پتنگ بازوں کے خلاف ایف پائی آرز کی تعداد انسٹھ ہو گئی پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روحی نالے کے قریب چار ملزموں نے تیل چھڑک کر پچس سالہ اشفاق کو زندہ جلا گیا اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر ماتم والدہ غم سے نڈھال پولیس رائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری ڈکیٹی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بتی جوک کے قریب نامالوب رکشہ سوار کی دن دہاڑے راہگیروں پر اندھا دھن فائرنگ گولیوں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جان جان بہاگ دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے پرار زخمی اکبر اور تاج محمد میوہ اسپتال منتقن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پسند کی شادی جرم بن گئی غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قاتل کھوٹ لکپت میں لف مہرش کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلہاریوں کے وار کر کے قاتل کر دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چونتیس سالہ نورین بھی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ عثمہ نے چندروس قبل ساجد سے پسند کی شادی کی دی والدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ پہ لے لیا سات سالہ سوفیان نو سالہ ارسلان جھلس کا جہاں باہک ہو گئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین ہے محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چوہدری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعہ تلخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب قرآن پاک مقمل کرنے والے تیس سے زائد طلبہ کو اثنات سے نواز آ گیا مطروقہ وقت املاق بورٹ میں شفاف بھردیاں نئی اتھارٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکرٹری بورٹ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی بھرتیوں کا اختیار چیئرمن بورٹ کے پاس ہوگا اڑھائی ماں گزر گئے سگیاں راوی پل کا مرمتی کام ادھورا ٹرافک جام رہنا معمول شہری گھنٹوں راستے میں فسنے لگے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی اپین انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی موٹر وے پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ پرائی چکس پاس فوڈ ریسٹورنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوش پر سیل چکن بروس ریسٹورنٹ کو زائد المیاد ککنگ آئل کے استعمال پر تالے لگ گئے مزاب ہوتل بھی بن شکایات ملنے پر موٹر وے سرویس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی دنیا میں صرف ایکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو ایکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ ازن اقبال کا تقریب سے خطاب جوہر ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے ذریعتمام لن فیسٹ ایونٹ کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکت شرکہ نے طلبہ کو لیکچر دی گولف کلب میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے ہستان نیازی کی دعوت ولیمان گورن پنجاب چوہدری سرور فواد چوہدری اجاز چوہدری میاں سنم اقبال محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت جشن بہارہ میلا نہر کی سجاوٹ نیرالی حسین نظاروں سے لطفندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آگئے ملکی سطافت نمائع کرتے فلوٹس بھی توجہ کا مرکز شہری فیبلیز کے ہمراہ سیلفیاں بناتے رہے باہر کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رانکیں اور بھی زیادہ میوزک کانسرٹ سمید رنگہ رنگ پروگرام خوابوں کے سٹالز بھی سچ گئے شہریوں کی جوک باپتر جوک آمد جلانی پاک میں گیٹچو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز باہر کے رنگ ہر سور اہنما طریقہ انصاف میاں اخلاق احمد گڑو کے فارم ہاؤس پھولوں کی نمائش مختلف اکسام کے خوشنما پھول توجہ کا مرکز فیسٹیول میں گلوکار امران بابی اور دیگر کی شاندہ پرفارمس شرکہ کی بار بی کیو بریانی پٹھورے کورما اور لسی سے توازوں نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروق دینا ہے میاں اخلاق احمد گڑو تارک سنہ باجوا میاں وحید افزل رانہ آتیک اور دیگر شخصیات کی شرکت لیورٹی مارکٹ میں کارز دیل میلا مختلف مارلز اور کمپریوں کی چھے سو سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت میں شہریوں نے خوب دلچسپی ہوئی